اسلام علیکم آج کی ایک کہانی ہے بہو کی حکمرانی کی آئیے سنتے ہیں مل کر یہ سچ بیانی اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے ہوا تو وہی تھا جو عموماً ہر گھر میں ہوتا ہے یعنی بھائی کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی بہو بھابی بن کر اس گھر میں آگئی چند دن گھر میں خوب رونک لگی رہی خوب خوشیہ رہی مگر سولہ سترہ دن بعد بھابی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تو بشرا کو خوامہ خوا کی بیچینیوں نے گھیڑ لیا شروع شروع میں تو اسے کوئی بیچینیاں خوامہ خوا کی ہی لگی مگر جب واقع بھابی کا رویہ سخت روکھا سوکھا اور ترچ سا ہونے لگا تو وہ اندر سے کھٹک کر رہ گئی امی بھابی کا مزاج بہت خراب ہے اس دن وہ اپنی امی سے کہے بغیر نہ رہ سکی خوش ایسا نہیں کہتے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے امی نے اسے فوراں ٹوکا مگر امی دیکھیں نا وہ جب سے یہاں آئی ہیں ہمیں وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کر آتی اہمیت دینا تو ایک طرف وہ تو ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی بری بات بشرا اسے یہاں آئے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں یہ تو اس کے خلاف اتنا بدگمان ہو رہی ہو چاول صاف کرتی امی نے اسے ہلکا سا ڈاٹا بدگمانی نہیں امی میں تو حقیقی اور سچی بات کر رہی ہوں آپ دیکھ رہی ہیں ان کی آنکھیں ماتھے پر ٹیکی رہتی ہیں اور جب دیکھو ماتھے پر شکرن ڈالے ہر آنے جانے والے کو گھورتی رہتی ہیں ان بیس دنوں میں اس کا لیا گیا جائزہ اتنا غلط بھی نہیں تھا تب ہی تو امی نے اس دفعہ بولنے کے بجائے چوب ساد لی تو وہ چون نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی مگر تب ہی جھٹکا کھا کر رہ گئی بھابی بیگم امی کے پاس کھڑی تھی اور اس کی تجزیے کے این مطابق شکن زدہ ماتھے اور آنکھوں میں گھوری لیے اسے دیکھ رہی تھی بشرا کے تو گویا چھکے چھوٹ گئے یہ گھر میرا ہے بی بی میں آنے جانے والوں کو محبت سے دیکھوں یا نفرہ سے گھوروں تو میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے وہ طلق سے بولی بھابی میں تو بہرحال میں تم سے بحث کے مور میں نہیں ہوں آنٹی سے پوچھنے آئی ہوں کیا آج پھر درباری کھانے پر ہی گزارہ کرنا پڑے گا یا پھر کچھ بدلاؤ آئے گا کیا مطلب بیٹا اس کے ساتھ امی کو بھی حفظہ بھابی کا لہجہ کسی قدر ترش اور چھپتا ہوا لگا مطلب مطلب کیا آنٹی میں جب سے یہاں آئی ہوں ہر دوسرے تیسرے دن دال چاول چڑھا کر آپ سامنے رکھ دیتی ہیں کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر اس نے کہا تو امی حیرت سے ہاتھوں میں پکڑی چاولوں کی ٹری کو دیکھنے لگی مگر بیٹا یہ تو ہمارے گھر کی سب سے زیادہ مرغوب غزہ ہے ہم سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں مگر میں شوق سے نہیں کھاتی بہتر ہوگا آپ آج انہیں کہیں سمال کر رکھ دیں بلکہ ایسا کریں آپ رہنے دیں میں خود ہی کچھ پکاتی ہوں آپ آرام سے جا کر باہر بیٹھ جائیں حفظہ نے کہنے کے ساتھ ہی ان کے ہاتھوں سے چاولوں کی ٹری لے کر ایک طرف رکھ دی اور خود فریچ کھول کر اس میں جھاکنے لگی امی نے کے نکھیوں سے بشرا کو دیکھا جو پہلے ہی عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی پھر اس سے نظریں چورا لی بشرا آج تکی سے اٹھی اور باہر نکل گئی پیچھے امی بھی دبے قدموں سے چل پڑی بشرا کی یہ شروع سے عادت تھی کہ وہ ہر رات دس بجے تک اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر خبریں دیکھتی تھی ٹوک شوکز دیکھتی اور پھر دونوں باپ بیٹی اپنے اپنے خیارات کا تبادلہ کرتے نیند آتی تو وہ کمرے میں جاتی ورنہ وہیں بیٹھی رہتی کبھی ابو خود کافی بنا کر لے آتے اور کبھی امی بنا کر دے جاتی اسے شروع سے ہی ابو کے پسند کے چینلز دیکھنے کا شوق تھا مگر جب سے بھابی آئی تھی انہوں نے ان دونوں باپ بیٹی کی اس عادت میں خلل ڈالنا شروع کر دیا تھا وہ ہر وقت دھوم دھڑکے والے چینلز یا پھر ڈرامے دیکھتی تھی احسان علی اپنی عادت کے ہاتھوں بے چین ہو کر نیوز چینل یا سپورٹس کا پروگرام لگاتے تو وہ بینا کسی کا لحاظ کیے ہوئے ان سے ریموٹ لے لیتی انکل یہ بھی بھلا کوئی دیکھنے والی چیز ہے آپ بھی بڑے خوشک مزاج ہیں بھابی ابو تو شروع سے ہی ایسے چینلز دیکھتے ہیں اس دن اسے چپنا رہا گیا تو بول پڑی توبہ ہے سارے گھر والے ہی گئے گزرے ہیں یہ بھی دیکھنے والی چیزیں ہیں بھلا بھابی کو تو اس کے بھی نیوز چینل دیکھنے پر اعتراض تھا بھابی اب ابو ناج گانا دیکھتے بھی تو اچھے نہیں لگیں گے نا اس کا دل چاہا کہہ دے مگر اس لمحے اس نے خود پر کابو پا لیا لیکن اگلی ہی دن ٹی وی کو لاؤن سے اٹھ فا لیا گیا تو بشرا ٹی وی کی خالی جگہ دیکھ کر ہیرہ سے بھائی کو دیکھنے لگی جو ابھی ابھی ٹی وی اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھائے تھے ہفزہ کو رات دیر تک ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے تم اور ابو رات گئے تک خوش چینلز دیکھتے رہتے ہو اس بیچاری کو اپنے پسندیدہ چینلز دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو میں نے سوچا ٹی وی کمرے میں ہی شفٹ کر دوں بھائی کے اس بودے بہانے پر وہ ہیرہ سے انہیں دیکھنے لگی میں اور ابو ٹی وی کہاں دیکھیں گے تم لوگ نیا ٹی وی لے لینا پیسے بھی اب ابو کی پینچن تھوڑی سی بڑھ گئی ہے دو مہینے کی پینچن سے ایک اچھا سا ٹی وی مل سکتا ہے بھائی کے پاس جواب پہلے سے حاضر تھا مگر بھائی پینچن سے تو گھر کا سودا ہی بڑی مشکل سے آتا ہے ٹی وی کیسے آئے گا گھر کا سودا آ جائے کرے گا اب مجھے تنخواہ ملنے لگی ہے وہ یہ جانتی تھی کہ یہ سودا خالی ستن بھابی کے لیے آ رہا ہے ان کی چاہ اور مرضی کے مطابق یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر بھائی ابھی تو آپ کو شادی کا کرز بھی اتارنا ہے آٹھ نو ماہ لگ جائیں گے اسے اتارنے میں نہیں فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے جنہوں نے کرز لیا تھا وہ بھی اتار لیں گے اس سے پہلے بھائی بولتے پیچھے سے حفظہ کی پاردار آواز سنائی دی کرز تو ابو نے لیا تھا ہاں تو وہی اتاریں گے ایکسکیوز میں بھابی وہ کرز والے پیسے ابو نے اپنی ذات پر نہیں بھائی کی شادی پر خرج کیے ہیں بھابی کی ترشی پر اسے بہت غصہ آیا تو کس نے کہا تھا کرز لیں اگر پاس جباں پونجی نہیں تھی تو ضرورت کیا تھی بیٹے کو بیاہنے کی بھابی کو گویا لڑنے کا خرق تھا بھائی الٹا اسے گھوڑنے لگے بوشرا تم خاموش رہو میں کرلوں گا سب مینیج جاؤ میرے لئے پانی لے کر آؤ بھائی کی گھوڑنے اور سختی سے کہنے پر اسے مجبوراں چپ ہونا ہی پڑا را جب ابو ٹی وی دیکھنے کی غرض سے لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو خالی جگہ ان کا مو چڑھانے لگی بوشرا کے بتانے پر وہ چپ کے چپ رہ گئے جمال کی شادی کا کرزہ ابھی ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا اور حفظہ نے سارے رائنگ روم کا فرنیچر چینج کرا دیا احسان صاحب پینشن لے کر آئے تو اس سے گھر کا سودہ صرف منگوا لیا ابو ہم نے ٹی وی لینا تھا سودہ صرف آتی ہی بوشرا احسان صاحب سے شکایت کر بیٹھی وہ بھی آ جائے گا بیٹا بس ایک دو مہینے نہیں آئے گا ابو میں جانتی ہوں اب اس گھر کے خرچے بڑھ گئے ہیں اور لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں لے آئیں گے آپ بس سودے کے ہو کر رہ جائیں گے اس کا مو پھول گیا تھا احسان صاحب پشانی مسئلیں لگے ایسی بات نہیں بیٹا احسان صاحب نے کتنی بار جمال کے سامنے جتایا کہ کرزہ اتارنا ہے کرزے کا بوز سر پر ہے مگر وہ سن کر نہیں دیا مجبوراً احسان صاحب کو اپنی ہی پینشن سے کچھ بجت کر کے اور کچھ بشرا کے لیے بنوائے کر زیورات بیج کر وہ کرز اتارنا پڑا اب وہ اپنے بھائی بھابی کو ڈھیل دے کر بلکل بھی اچھا نہیں کیا دیکھا وہ ہمارے معاملات میں کس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں بشرا اندر ہی سے کرتی رہتی تھی پھر اس کا اظہار اپنے ماباب کے سامنے بھی کر دیتی جواباً وہ بیچارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر سر جھکا دے تھے کبھی اس کے کرنے پر اور غصہ ہونے پر حسنا بیگم سختی سے اسے ڈانٹ دیتی کہ وہ کیوں شادی شدہ بیٹے کے خلاف انہیں بھرکانا چاہ رہی ہے مگر ان کی ڈانٹ میں وہ سختی نہیں ہوتی جو کھری ہو کیونکہ وہ خود جانتی تھی بشرا کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی یہ سب سچ ہے حد ہو گئی امی اتنی سادہ بھی نہ بنے ورنہ ایک دن پشتانہ پر جائے گا مجھے تو وہ دن دور نہیں لگ رہا جب بھابی بیگم کسی کورے کرکٹ کی طرح آپ کو بھی اٹھا کر باہر پھیک آئیں گی اور بھائی صاحب کے موں میں تو زمان پہلے بھی نہیں تھی تب کیا بولیں گے خدا نہ خواستہ بشرا ایسی باتیں موں سے مت نکالو ابھی امی یہی کہہ رہی تھی تب حفظہ اندر چلی آئی آنٹی میری ایک کزن کراچی سے یہاں رہنے آ رہی ہے سو بسم اللہ بیٹا کب آ رہی ہے خوش دلی سے پوچھنے لگی اسی ہفتے تو بشرا نے فوراں اگلا سوال اٹھایا اسے حفظہ کا بات کرنے کا انداز خوامخہ کھٹکا گیا تھا تو یہ کہ وہ ایک دن کے لئے نہیں شاید ایک دو ماہ کے لئے یہاں رکے کیونکہ اسے یہاں نئی نئی جاب ملی ہے اور اتنی جلدی اس کے لئے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا آسان نہیں سو میں نے اسے یہاں رہنے کی آفر کر دی ہے یہ تو خوشی کی بات ہے بیٹا تم اور بشرا مل کر اسٹور کے ساتھ والا کمرہ صاف کر دو اور اس کی ضرورت کی چیزیں وہاں رکھ دو اسٹور کے ساتھ والا کمرہ نہیں آنٹی حفظہ بات کرتے کرتے ذرا ٹھہری اور پھر کچھ دے بعد کہنے لگی اور تو کوئی کمرہ خالی بھی نہیں ہے بشرا نے کہا آنٹی میں سوچ رہی تھی کہ میں نے آپ کے کمرے میں نیا فرنیچر وغیرہ ڈلوایا ہے نا تو کیوں نہ وہ کمرہ مگر بیٹا صرف ایک دو ماہ کی تو بات ہے آنٹی پھر آپ دوبارہ اپنے کمرے میں شفٹ ہو جائے گا اس نے ججکنے کے بجائے ذرا سی بے پرواہی سے کہا تو حسنہ بیگم بشرا کو دیکھنے لگی جو غصے سے سر جھڑک کر آگے بڑھ گئی حسنہ بیگم کے لئے ہر بار کی طرح سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ تھا بھی نہیں امی ابو ہرگز بھی اپنا کمرہ نہیں چھوڑیں گے اگر بھابی بیگم کو اپنی کزن کو یہاں رکھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو آپ دونوں اپنے کمرے میں رکھ لیں انہیں اور خود اس ٹور کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جائیں وہ جانتی تھی اس کی ماں حفظہ کے سامنے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی تب ہی وہ جمال کے پاس آئی تھی حفظہ نے تمہیں نہیں امی کو کہا ہے بہتر ہے کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو جمال کی آنکھیں تو پہلے ہی ماتھے پر ٹکی ہوئی تھی اور اس بار تو لہ جا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم خامخا حفظہ سے علجنے کی کوشش کرو کیا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی مباب کو ان کے کمرے سے نکالا جا رہا ہے اس کمرے سے جس کو انہوں نے شروع سے اپنے لئے بنا رکھا ہے جہاں بیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں انہیں رہتے ہوئے کیا وہ اسے دل سے چھوڑ سکتے ہیں وہ ایک دکھ کے عالم میں جمال سے بول رہی تھی کچھ ہی دنوں کی بات تھے بشرا جب امی اببو کو کوئی اتراز نہیں تو تم کیوں بگڑ رہی ہو جمال بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے بھابی یہاں آئی ہے آپ ہم سے اپنے سگے رشتوں سے دور ہو گئے ہیں وہ اسے آئینہ تو دکھانا نہیں چاہتی تھی مگر غصہ اتنا زیادہ تھا کہ بولے بغیر نہ رہ سکی بھائی کیا آپ کو امی اببو کا مرجھایا مرجھایا سا چہرہ نظر نہیں آتا ان کی آنکھوں کی پورانی چمک کہاں گئی کہ آپ نے کبھی سوچا ہے تمہارا مطلب ہے کہ یہ سب حفظہ کر رہی ہے حفظہ نے ان کے چہرے مرجھا دیئے ہیں ان کی آنکھوں کی چمک چھیل لی ہے بھوے اچھکا کر جمال غصہ سے پوچھنے لگا تو وہ اس کو دیکھنے لگی تو آپ کو لگتا ہے یہ سب خود ہی ہو رہا ہے تم تم حفظہ سے جالس ہوتی ہو اس کی بات میں جمال کو خامہ خواہی اتنا گرم کر دیا کہ بے ساختہ اس کے موں سے وہی بات نکل گئی جو دن رات حفظہ اس کے کان میں بھرتی رہتی تھی اس بات کے بے ساختہ موں سے نکلنے پر بشرا نے ایک دکھ کے عالم میں اسے دیکھا تب ہی اس کی ماں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا بے وکوف بچی جب بھی کوئی لڑکی بیعہ کر نئے گھر آتی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے گھر کو اپنی خواہش اپنی سوچ کی مطابق بنائے سجائے سوارے اس کا جیسے جی چاہے وہ گھر کو رکھے ماں نے اس کو سمجھانا چاہا تو وہ شکایتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو کیا اس خواہش پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ساس سسر کو ان کے کمرے سے نکال دیا جائے کیا بہوے ایسی ہوتی ہیں اگر بہوے ایسی ہوتی ہیں تو کسی بیٹے کو شادی نہیں کرنی چاہیے گھر میں جو پیچینی پھیلی ہوئی تھی اس میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب بشرا کے کلاس فیلو کا رشتہ اس کے لئے آ گیا اور شو مئی قسمت اس کے ماں باپ کو یوسف ہر طرح سے فٹ نظر آیا باپ کے اتنے بڑے کاروبار کا اکلوتا وارث جس میں تعلیم سے فارغ ہوتے ہی ملک بھر میں پھیلے اتنے بڑے وزنس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا یوسف اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے سارے گھر والوں کی آنکھ کا تارہ تھا بہنوں سمیت ماں باپ اسے بہت چاہتے تھے دو تین دنوں میں ہی اسے پتا چل گیا کہ یوسف بھی اپنے خاندان کی بہت عزت اور قدر کرتا ہے اپنے والدین اور بہنوں کی بہت کیر کرتا ہے شروع شروع میں تو اسے یہ بہت اچھا لگا تھا مگر شادی کے ایک دو مہینے بعد نجانے کیوں اسے محسوس ہونے لگا کہ یوسف کا اپنے گھر والوں کی طرف کچھ زیادہ ہی جھکاؤ ہے اسے اندر سے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا دل گھر والوں سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ بزار سا ہونے لگا یوسف کا اپنے والدین کی جی حضوری کرنا اور ہر وقت بہنوں کے بیجہ الار اٹھانا اسے ایک آنکھ نہ بھاتا وہ خود بہت سب سے کھچی کھچی سی رہنے لگی یوسف نے اس کے گھر والوں کے ساتھ سر درویے کی شکایت کی تو وہ کھول کر رہ گئی یقینا یہ آپ کی امی نے آپ کو میرے خلاف اکسایا ہے بشرا کتنا فضول سوچتی ہو تم یوسف کو یقینا اس کے ایک دم سے یوں اس کی امی کے خلاف بولنے پر غصہ آ گیا تم نے کب اپنے معاملے میں میری غفرت دیکھی ہے اس کا لحجہ سخت تھا تو یہ کیا ہے ہر وقت ماں کے کھٹنوں سے لگ کر بیٹھے رہنا ہر وقت بہنوں کی دل جوئی کرتے رہنا ان کی فضول فرمائشیں پوری کرتے رہنا ان سب میں میں کہاں ہوں بشرا کتنا غلط سوچتی ہو تم میں کچھ بھی غلط نہیں سوچتی تین مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے اور دو تین مہینوں میں آپ نے کبھی مجھے اہمیت نہیں دی بلکہ اپنے گھر والوں کو مجھ پر ترجیح دی ہے انہیں مجھ سے زیادہ اہمیت دی ہے پاگل ہو تم بشرا کیا تم بھی عام عورتوں کی طرح سسرال کو اپنا دشمن سمجھتی ہو اگر ایسا ہے تو بہت افسوس ہے تم پر بشرا یوسف نے افسردگی سے کہاں میں کہاں غلط ہو یوسف اپنی فیملی کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ کیا یہ مجھے نظر نہیں آتا یوسف کے جانے کے بعد وہ تنہائی ملتے ہی خود کو سچا اور درست ماننے کی کوشش کرنے لگی مگر جانے کیوں اس کا اندر خاموش ہی رہا تب ہی ہستی کھلکھلاتی سانیا اندر چلی آئی بھاوی بھائی کو فون کریں تاکہ آج بہار ڈینر کرنے چلتے ہیں وہ جلدی آ جائے نہ کوئی ضرورت نہیں ہے بہار ڈینر وینر کرنے کی گھر میں جو پکا ہے آرام سے بیٹھ کر کھاؤ ایک دم سے تڑکی تو سانیا کے ہستے ہوت وہی سل گئے وہ حیرہ سے بشرا کو دیکھنے لگی ہر وقت کھانا کھانا خرچا کرچا تم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے بھائی کو لوٹنے کے علاوہ وہ بہت غصے میں تھی سانیا وہاں سے جا چکی تھی رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو سنہ سانیا نے یوسف کو بازووں سے بکڑ لیا کہ وہ پہلے انہیں آئس کم پولر لے کر جائیں یوسف آپ کمرے میں چل کر آرام کریں سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں سنہ سانیا کو آئس کھانی ہوگی تو یہ آنٹی کے ساتھ چلے جائیں گے چلیں آپ کمرے میں اس نے ذرا سختی سے کہا تو سنہ سانیا ایک دوسرے کو دیکھ کر بھائی سے ذرا پیچھے ہٹ گئی یوسف کو وہ اندر لے کر چلے گئی اس کے بدلے رویے پر گھر میں اچانک ہی بے سکونی اور بے چینی نے ڈیرہ ڈال لیا سارے گھر والے ایک دوسرے سے کترائے کترائے سے رہنے لگے خصوصاً اس سے اسے دیکھتے ہی سب دائیں بائیں ہو جاتے اس سے بات کرنے سے پہلے ہچکی جاتے اس سے کوئی بات بری نہ لگ جائے یہ سوچ کر ناپ تول کر بات کرتے اور وہ ان سب کو ایسا دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے نہ جانے کیوں اندر سے بجھ سی گئی اور من ہی من میں بچین رہنے لگی یوسف بھی اس کے سامنے بہنوں کے لات اٹھانے سے کترانے لگا ماں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھتا جیسے ہی آفیس سے لوٹتا اس کی جی حضوریہ کرتا تو وہ خامخہ اندر سے تل ملا جاتی اس دن بھی وہ یوسف کو شاپنگ کے لیے لے جانے کا کہہ رہی تھی تو یوسف نے فوراں گاڑی کی چابی اٹھا لی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا دل رکھنے کی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ خامخہ وہ تل ملائی تو یوسف حیرس سے اسے دیکھنے لگا کیوں کیا ہوا میں جانتی ہوں آپ دل سے میری کوئی بات نہیں مانتے صرف مجبوری کے تحت میری جی حضوریہ کر رہے ہیں ارے یہ تمہیں کس نے کہہ دیا وہ اب بھی حیران تھا میں جانتی ہوں یہ سب یہ سب کیا دھرا آپ کی ماں بہنوں کا ہے وہ مجھے یہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتی بوشہ تم بات بے بات میری ماں بہنوں کو درمیان میں کیوں گھنسی ٹیتی ہو انہوں نے آخر تمہارا بگاڑا کیا ہے یہی تو پرابلم ہے کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہی اور میرے غصے میں خوامخہ اضافہ کر رہی ہیں اس کا اندر چیخہ تھا مگر وہ ہونٹ بند کیے سختی سے نفی میں گردن ہلانے لگی یوسف آپ مجھے مکمل طور پر چاہیے تو میں مکمل طور پر تمہارا ہی ہوں مجھے یہ گھر بھی چاہیے یہ بھی تمہارا ہے بشرا پھر مجھے یہ بیچینی کیوں ہے بروہانسی ہو کر چیخی وہ خود کو سمجھنے سے کاسر تھی اور جب اس نے خود کو سمجھا تو بے دم سی ہو گئی اور وہ پہلی فرصت میں صدیقہ بیگم کے پاس بھاگی اور ان سے یوسف کی شکایت کی کہ وہ اسے سنا اور سانیہ کو جنر کے لیے باہر لے کر نہیں جا رہا صدیقہ بیگم اس کے مو سے سنا اور سانیہ کا نام اور ان کے لیے فکرمندی سن کر نہال سی ہو گئی آنٹی یہ صوفہ کچھ پرانا نہیں ہو گیا صدیقہ بیگم اور وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب بہت سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا تو وہ چوک کر اسے دیکھنے لگی اتنا پرانا تو نہیں ہے بیٹا ہاں تھوڑا سا رنگ اتر گیا ہے اس کا آنٹی سب سے پہلے تو میں آپ کو امی کہنا چاہوں گی آنٹی نہیں وہ بہت خوش ہوئی ہاں امی ہی کہو یوسف کی ماں ہوں تو تمہاری بھی تو ماں ہوں امی ہم کیوں نہ اسے چینج کر دیں اور اس کی جگہ ایک نیا سوفہ لے کر آئیں مگر بیٹا امی سنا اور سانیہ کی تمام دوستیں بڑے بڑے گھرانوں کی ہیں وہ جب بھی یہاں آتی ہیں سنا اور سانیہ تھوڑی سی کانشیس نظر آتی ہیں جسے وہ خود کو ان سے ذرا کم تر محسوس کر رہی ہیں کل بھی سانیہ کی دوست آئی تھی اور اس سوفے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی سانیہ بھی خواہ مخواہ اس کی نظروں سے علج رہی تھی تب ہی کل میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس سوفے کی جگہ ایک نیا صوفہ لے کر آئیں گے نہایت خوبصورتی تھے اس نے بات بنا کر ماں سومیہ سے صدیقہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ محبت اور اپنایت سے اسے دیکھ رہی تھی تم کتنی اچھی ہو بشرا اپنے ساتھ ساتھ ہماری بھی عزت رکھنے کے لئے کتنی فکر مند رہتی ہو خلوص دل سے انہوں نے اس کی تعریف کی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تمہاری بیوی بہت سعادت مند ہے یوسف ہم لوگوں کا ہم سے زیادہ خیال رکھتی ہے وہ رات کی کھانے کے لئے بریانی بنا رہی ہے اس کے کانوں میں صدیقہ بیگم کی آواز آئی تو وہ وہیں ہز دی صدیقہ بیگم بہت سرشاری سے یوسف کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی اور وہ اندر اپنی زہانت کو داد دینے لگی جس کو بروقت استعمال ملا کر اس نے نہ صرف اپنے پیر یہاں مضبوط کر لیے بلکہ ساتھ ہی اس گھر کے ہر فرط کے دل میں بھی کابو کر لیا اس نے کیا ہی کیا تھا صرف ذرا سا دماغ لڑایا تھا تھوڑا سا دل وسیع کیا تھا یعنی بڑا اور اپنی زہانت کے بلبوتے پر میدان میں آگئی وہ جان گئی تھی سسرال میں حسد اور جلن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اگر عورت نئے گھر سے آتی ہی حسد اور جلن سے کام لینا فضا میں بیچینی اور اس ترابیت پیدا ہونا لازمی سی بات ہے اور اس نے نہایت سمجھداری سے اس بات کو سمجھا اور پھر کمال خوبصورتی سے گھر کو سمحال لیا ایسے کہ نہ کسی کی دل آزاری کی اور نہ کسی کو نراز کیا بلکہ آہستہ آہستہ بہت سمجھداری سے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیتی چلی گئی اب گھر میں جو بھی ہو رہا تھا اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا مگر ایسے اس کا کنٹرول تھا ہر چیز پر ادھر اس کا بریانی کھانے کو جی چاہا وہ فوراں صدیقہ بیگم کے پاس حاضر ہو گئی ڈرائنگ روم کا صوفہ چینج کیا تو سنا سانیہ کا بہانہ بنا دیا پچن کے برطنوں سے صدیقہ بیگم کو الرجی ہو رہی تھی تو نئے برطن آگئے اس سب کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا چھت پہ دو کمروں کا اضافہ کرایا تو کیا کہا جوان جہان سنا سانیہ کے ہوتے ہوئے نیچے مہمان سولانا قطعی اچھا نہیں لگتا بہتر ہے مہمانوں کو اوپر ہی رکھا جائے اور اس کی اتنی فکر کرنے پر سب گھر والے خوش ہو گئے اور دل سے اس کے گرویدہ ہو گئے وہ سب کا اتنے خیال رکھتی ہے اور وہ اندر ہی اندر اپنی ذہانت پر خوش ہوتی رہتی کہ کیسے آرام سے وہ اپنے مطلب کے ہر کام نکلوا رہی ہے اور وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس گھر کے تمام فرد اس سے بہت خوش ہو رہے تھے اس سے بہت خوش اور مطمئن تھے اس کے حسن سلوک کے گرویدہ تھے اور وہ سب کی محبت دیکھ کر اندر سے مطمئن ہو گئی تھی اس نے اس گھر میں بھابی کی درہاں سلطنت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی سختی نہیں کی اور کسی کو بیزار نہیں کیا اور سب سے بڑھ کر اس گھر میں کسی کو بشرا شادی سے پہلے والی بننے نہیں دیا جس کا دل آنے والی بھابی سے بیزار صرف اس لیے تھا کہ اس نے صرف حکبران بننا چاہا تھا اپنی جبلت اپنے کرخت لہجے اور سخت فطرت کے ساتھ اگر حفظہ بھی بشرا کی طرح تھوڑا سا دل ننم کرتی اور میٹی چھوری بن جاتی تو آج بشرا اور بشرا کے ماباب بھی یوسف کے گھر والوں کی طرح حفظہ کے دل دادا ہوتے اور اسی کے گن گاتے مگر یہ تو ایک چالاک عورت ہی کر سکتی ہے بے وقوف نہیں اور بشرا نے چالاکی سے پورے سسرال کو اپنی مٹھی میں لے لیا